مرناث یاترہ میں پورے بھارت سے بلکہ باہر سے بھی یاتری آتے ہیں مرناث یاترہ میں جس طریقے سے لوگوں کا جڑاو ہے بنداروں میں لوگ شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی طریقے سے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا یاترہ کی عبدی ستیمت کرنے پر سوال پوچھا گیا تو لوگوں کی کیا پرتکریائی جانتے ہیں شروعات کرتے ہیں جیپور سے درسل اس مغلاتے میں جی رہے ہیں کہ اس پرکار کی جو راشتری یہ یاترہ ہیں جن سے پورے دیش کی بھاہونا ہے جڑی ہوئی ہے ان کا سمیہ گھٹانے ماتر سے ان کے ووٹ بینگ میں بڑھتری ہو جائے گی ایسا ہے نہیں درسل یہ سارا دوسچکر جس پرکار سے چل رہا ہے یہ سارے دوسچکر کے پیچھے آتنگوادی گہری ساجیسیں ہیں اور ان ساجیسوں کو یہ سفل بنانے میں اپنا یوگدان دے رہے بجائے اس کے ان کو امرنات یاترہ کو یتنے سمیہ پر تک وہ چلتی ہے پراکرتک روپ سے ویسے چلنے دینا چاہیے انیتہ راشتری جو بھروڈی لوگ ہیں ان کے منصوبے بڑھیں گے اور اس منصوبوں کے بڑھنے کا اثر پورے دیش پر پڑے گا اس لئے اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور امرنات یاترہ کا جو سمیہ ہے وہ پراکرتک روپ سے جتنے دنوں تک چلتا ہے ویسا یاتھاوت چلائے جانا چاہیے اس سے پورے دیش کی باؤنا ہے جوڑی ہوئے نہ کیول ہندو سماج بلکہ ان سبھی لوگوں کی جو تیر تیاترہ میں وشواس رکھتے ہیں پہلے ساٹھ دن کے منہ تیاترہ کا کاریکرم ہوا کرتا تھا اس کو کیندری سرکار اور جمہو کشمیر کی سرکار نے مل کر تیتیس دن کے یاترہ کا کاریکرم کر دیا ہے سمیہ گھٹا دیا ہے یہ کیندری کی مسلم پر سرکار اور کشمیر کی آتنگوادیوں سے ملی ہوئی سرکار ہے اس سب کا ملاجولہ چھٹن ترے ہندو سماج کے خلاف ہجیاتریوں کو سبسیڈی دیتی ہے اور امرنا تیاترہ پر سمیہ گھٹا کر پرتیبند لگاتی ہے وہاں جارہے کاریکرتاؤں کا عرص کیا ہے لکھنو میں بھی عرص کیا ہے اور جب سینہ یہ تیارے کہنے کو کم تین دن میں پورا راستہ صاف کر دیں گے اس کے بعد بھی اس طرح کی روک لگانا سمجھ سے باہر کی بات ہے اور یہ سرکاری جو کر رہی ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے ہماری پوری بھاونا آہت ہے ہمارا جو ایک مہتر جو وشو کے اندر اسطان ہے ہندووں کا پرم پوجھنے اس کے لئے کیا کہہ سکتا ہے کعبہ اور اسے اوپ کے درم سے بھی کام ہو اچھے اسطان ہے ہماری ہندووں کے اندر اس کو انہوں نے گھل گھٹا کر کے اور سر جو ہندو سماج ہے اس کو انہوں نے تیسنیس کیا ہے اور ہمارے اوپر انہوں نے اس طرح کا ایک ججیا کر سے زیادہ دھندری اپراد کیا ہے اس میں جو زیادہ تھا اس کو کم کیا گیا بلہ یہ ہندو دھرم کی بھاوناوں پر توسرہ ارپات کرتے ہوئے ان کی آہت کیا اب کیوں کیا یہ تو وہ جانے باقی یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس کے وصے میں جیسے راجستان سے جو لوگ گئے تھے جیپور سے اور جیپور جلے سے انہوں نے وہاں پردرسن بھی کیا ہے اپنے گریب داریاں بھی دیئے اس کے بعد میں وہ لوگ لوٹ کریا اور ہندو کو یہ لئے یہ یاترہ کو کم کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے یہ رویہ اپنانا اچھا نہیں ہے یہ سرکار کے لئے درباگ یہ ہے اور یہ سرکار ہندوستان میں ہوتے ہیں ہندو کی پرتی ایسا کرنا اچھا نہیں ہے امرنات یاترہ دارمیگ یاترہ ہے لوگوں کی آسطہ سے جڑی ہوئی یاترہ ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کٹھوٹی کرنا واجب نہیں ہے سمیہ اوڈی کم کر کر اور ایک رازمیتک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ فلکر نیندلیہ ہے وہاں کے انہوں کو بھکتوں کو روکنا انہوں کی سماوڈی بڑھانا اس کا ہم پوری طرح برسنا کرتے ہیں کوئی آدمی وہاں جا رہا ہے تو اس کو جانے دیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو سرکار کا بدوان ہی مالک ہے کیندر سرکار اور کشمیر سرکار کا یہ سوچنا ہے کہ کشمیر کی بھومی پر ہندو درم کے لوگ کم سے کم آئیں اور جبکہ کیندر سرکار حج پر جانے والوں کو ہزاروں روپے کی سبسیڈی اور جگے جگے ان کی سرکشہ اور ویوستہ حج ہاؤس بنا رہی ہے اور امرنات دیاترہ پر جانے والوں کے لیے کوئی ویوستہ نہیں اور ان سے الگ اور شلک لی جا رہے ہیں آج کشمیر کے یہ حالات ہیں وہاں پہ سارے الگاووادی سنگٹرنوں نے کشمیر سے الگ کرنے کی کوشش شلریہ اور وہاں کے راجے پار اور سرکاروں تک پہ بھی الگاووادی سنگٹرنوں کا دباؤ ہے سرکار کو اس میں کسی بھی پرکار کا یہ دارمیک مسئلہ ہے اس میں کسی پرکار کا انٹر سیب نہیں کرنا چاہے ان کا یہ ایک کیندر ہے دارمیک آسطہ کا تو سرکار کو اسے ویوستہ کے حساب سے دیکھنا چاہیے یہ میرے حساب سے اس میں کوئی ویوہدان پیدا نہیں کر کے سرکار اگر ویوستہیں بڑھائیں تو زیادہ بڑھی آئے ان کو سمیہ دیا جائے اور جن جن لوگوں کی آستہ ہے ان کو برپور مہترام انترسن کرائی جائے پونتے یا صد دو چکا ہے کہ کانگریز کے سرکار اندو ویروتی سرکار ہے ایک پکس کے بارے میں ہی سرکار ہمیشہ ہرنٹینے لیتی ہے جمبو کشمیر کا آدمی یہاں کے رہ سکتا ہے بس سکتا ہے بزنیس کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں کا آدمی لیکن وہاں نہیں جا سکتا وہاں کی سرکار جو کہتی ہے وہ کانگریز سرکار مان لیتی ہے کانگریز سرکار کا ایک دائت پر بنتا ہے کہ اپنی نیتیوں کے انسار اندو کی بھاونوں کا قدر کرے ان کا سممان کرے آندولن ہونا چاہیے اور بیٹ کے سرکار کو اور سنتوں کو عام جنتہ وغرہ کو باتچت کرنی چاہیے کیونکہ امرنات یاترا ایک آستہ کا پرتیت ہے اور آستہ یہاں بہت سے لوگوں کی جوڑی ہوئی ہے امرنات کے ساتھ یہ کہ ورش بھر میں ایک باہر ہی یہاں کے درشن ہوتے ہیں جو کھیتریے دل ہیں پی ڈی پی نیسل کانفینس ان کے ناپاک ارادوں کی جو راج نیتی ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی نیتی ہے اور اس سے مطلب جو ہے جو دیس میں ایک بھاونہ بن رہی ہے امرنات یاتریوں کی جو سامنے سیما کم کی گئی ہے یہ ایک دھرم بشیش کے لوگوں پر لوگوں کے ادھکاروں پر اٹھارا گھات ہیں امرنات یاترا کو گھٹانا سرکار کی بہت گندی نیتی ہے سرکار ایک سمدائے کے پراب میں آ کر کے اس یاترا کو گھٹا رہی ہے ہندوت کی باہرنا پر ٹھےس پہنچ رہی ہے درشن کے لیے بیوستہ کی حساب جا کر سنکھیا زیادہ ہوتی ہے تو نرداریت سمدائے میں وہاں پہ نرداریت کی جا سکتی ہے اٹھیکل 19 کے اندر اور 21 کے اندر یہ پرابدان ہے کہ سرکشا کی درشتی سے کسی پرکار کے کوئی رسٹرکشن اگر لگایا جائے تو سرکار لگا سکتی ہے سر سال میں ایک بار تو جانے کے سے ہم نے پروگرام بنایا تھا اور ہمیں یہ اس موقع سے بنچت رہنا پڑا تو سرکار کو چاہیے کہ وہ اپنی اور سے وہاں پر پکتہ بندوبست کرے اس سمیہ کو کم کرنے میں سرکار نے یہ بہت غلط نینے لیا ہے سرکار کو سمیہ بڑھانا چیئے نہ کی گھڑھانا چیئے تھا آج اتی دور سے لوگ بھکت وہاں جاتے ہیں بابا کی درشن نہیں ہوں گے ان کو تو ان کی کتی منوکام نہیں ہے وہ بابا کی پھرینی ہوں گے ان کی امرنات سرکار نے جو کاریے کیا ہے وہ بھکتوں پر جبردست کٹھارا گات کیا ہے سٹیٹ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ امرنات یاترہ کی عودی بڑھانے کے ساتھ ان کو چند سویدھائیں بھی مہیا کر آئے جو ہندوؤں کی بھاونہ ہے ہندوؤں کی بھاونہوں کو مدین اجر رکھتے ہیں جو یاترہ ساڑ دن کی یاترہ ہے اس کو ساڑ دن کی یاترہ کو بھی پہلے کی طرح رکھا جائے جس سے ہندوؤں کی بھاونہ ہے اور سرکار کے پرتی جو ہندوؤں کی نیتی ہیں اور سرکار کے پرتی ہندوؤں کا وشواس بنا رہے ہیں کہندر سرکار نشیط روپ سے ایک درم وشش ہندو درم جو ہے اس پر کٹھارا گات کرنے کی پونتیا کوشش کر رہی ہے اور ایک ورگ وشش کو خوش کرنے کی کوشش لگ رہی ہے اور جو ہندوؤں کا آستہ کا کہندر ہے امرنات نشیط روپ سے اس کی عودی جو گھڑائی ہے یہ ایک طرح سے ہندوؤں کی جو بھاونہ ہے اس پر کٹھارا گات ہے اتیاجار ہے یہ ویواد سرکار کے کارنی ہو رہے ہیں یہ اگر سرکار کی منصہ اگر صاف ہو تو ویواد ہوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے میری جانتک اپینین ہے اس میں ایسا ہے کہ کچھ جاتی ویشیز کے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں اور جاتی ویشیز کے لوگ زیادہ رہنے کے قارن وہاں وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے سمپردہ آئے گے یا دوسرے پرانتوں سے لوگ یہ آئے بھارت کی یہ پہچان ہے کہ وسو دہم کٹم بکم پر وشواس کرتے ہیں اور دھرم پر شوی کو بگاڑنے کا کچھ الگاووادی لوگ اور کچھ اوچھی مان سکتا کہ لوگ ایسا پریاس کرتے ہیں اور بھارت میں سبھی دھرموں کا برابر سمبان ہے کئی ایسے دھرم ہیں جن کو دنیا سے خدیڑ دیا گیا ہے لیکن وہ بھارت میں اسی طرح سے پنپ رہے ہیں جیسے انے دھرماؤلم بھی آ رہتے ہیں یہاں پر سبھی دھرموں کا سمبان ہے اور وہ سدیو رہنا چاہیے اس یاترہ آفدی کو کم کر کے اور اس کو 49 دیوست کا کر دیا یہ ہندو کے ہیدووں پر کٹھڑا گات ہے جو کی کشت سہے کر اور اپنے سویں کے خرچے پر اس یاترہوں کو پورا کرتے ہیں حج یاترہ میں جانے والے پرتیک حج یاتری کو سرکار اپنی طرف سے سبسیڈی دیتی ہے اور ان کو ٹکٹ مویا کراتی ہے ویزا بنواتی ہے اور انیک طرقے کاری کرواتی امرنات یاتری سرکار سے کچھ نہیں چاہتا ہے صرف وہ وہاں پر درشن کر کے لوڑتا ہے اور سویں اپنے خرچے پہ جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے جیسے لوگ اکروسید تو ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور اس لئے سرکار کو اس کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے اس کا ایک ستھائی ٹائم اور نیچ کرنا چیئے پرتاویش جانتہ کی رائے جو تھی اس میں سب ہی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سرکار کی بنشاہ پر سوال کھڑے کی انہوں نے دیپا کی لیکن ایک بات سرکار کو سمجھ نہیں کیا پچھلے کچھ سمیہ سے ہمارے دیش میں آتنکوادی گتی ویڈیو پر روک تھام ہیں کل ملا کر آتنکوادی اس سمیہ قسمس آ رہے ہیں کرنی پا رہے ہیں لیکن امانات یاترہ کے اس نے بم کا کام کیا ہے جس طرح کی رییکشن آ رہے ہیں دیپاک وہ جندا کی رییکشن کو ریڈ کرنا چاہیے بہت خطرناک کیونکہ اس یاترہ کی عوضی کو لے کر اس یاترہ کو روکنے کو لے کر کہہی بھی دوسرے سمجھ کا دوسرے سمجھ دائے کا کوئی یوگدان نہیں ہے یہ نشطور پر سرکاری معاملہ تھا لیکن اس نے ایک منشہ ایک مانس خراب کر دیا ایک سمجھ دائے وشیج کا دوسرے سمجھ دائے کو لے کر نشطور پر سرکار کو سمجھنا چاہیے یہ دیش میں سوہارد بنائے رکھنا ہے لوگوں کے بیچ میں آپ سے سوہارد بنیں سمجھ دائے کے بیچ میں سمجھ دائے کے بیچ میں وہ اس طرح کی کاروائی نہیں کرے انعوشک روپ سے ایک سمدھائے دوسرے سمدھائے کے اوپر جبکہ صاف طور پر جائے رہے کہ اس یاترہ کا کہیں بھی کسی بھی دوسرے سمپردائے نے کسی بھی سمپردائے نے کہیں کے بھی جمع کشمیر کے لوگوں نے بھی کہیں کے بھی لوگوں نے ویرود نہیں کیا ساری کی ساری شاجش واقعی چند سرکاری لوگوں کی تھی چند نیتاؤں کی تھی جس نے پتہ نہیں کس منشاہ سے اس چیز کو سرورہ دیا اور اس سرورے کا ایک سیدھا سیدھا جو بائی پروڈکٹ نکلا کہیں نہ کہیں کلوش مانس میں لوگوں کے آنے لگا اس کو نشیط طور پر بہت جلدی قاتم کیا جانا چاہیے ہماری دیش میں جو سوہارد بڑھ رہا ہے وہ سوہارد کو ختم کرنے کی جو شاجش اور کوشش ہے اس پر سرکار کو انکش لگانا چاہیے اس لئے دھرم کے معاملوں پر دھارمک معاملوں پر راجنیتک آستہ کے پوری طرح سے بند ہونا چاہیے جنتہ کی رائے بھی یہی ہے کہ کم سے کم اس طریقے کے معاملوں کو سرکار راجنیتک نظریہ سے نہیں دیکھے بلکہ لوگوں کی دھارمک آستہوں کا دھیان رکھے امرنات یاترہ کے سمیمے کٹوتی بلکل نہیں کی جانی چاہیے یہ وہاں کی جنتہ بھی سوچتی ہے اور یہ پوری دیش کی جنتہ سوچتی ہے سرکار کو بھی یہی سوچنا چاہیے آج کا مدہ میں فیلات اتنا ہی سو مبار کو کسی اور مدے کے ساتھ آپ کے حضر ہوں گے نمسکار